السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ زہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ یوسف فریابی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ایک دوست کی زیارت کے لئے گئے جن کا نام ابو سنان تھا ابو سنان نے علامہ یوسف سے فرمایا کہ ہمارے ایک پڑوسی کا انتقال ہوا ہے چلیں ان کے گھر جا کر تازیت کرتے ہیں لہٰذا وہ تازیت کے لئے پڑوسی کے گھر گئے جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا ان کا پڑوسی بہت رو رہا ہے اور ان کی تازیت بھی قبول نہیں کر رہا علامہ زہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں وہ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں میں اپنے بائی کی جدائی پر نہیں رو رہا بلکہ میں اپنے بائی کے لئے رو رہا ہوں جو صبح اور شام عذاب میں مبتلا ہے علامہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے کیا تمہیں غیب سے پتا چلا ہے اس نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے اپنے بائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی ہموار کر دی اور لوگ بھی چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی وہ آواز کچھ یوں تھی کہ اہ مجھے تو سب نے تنہا چھوڑ دیا ہے کہ میں عذاب دیکھ سکوں میں تو نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا وہ شخص کہتا ہے یہ سنکا میں بھی رونے لگا اور قبر سے مٹی واپس خٹانے لگا یہاں تک کہ میں نے مکمل قبر خود دی اور جب میں نے اندر دیکھا تو قبر آگ کے شولو سے بڑک رہی تھی اور میرے بائی کی گلے میں آگ کا توک تھا بائی کی محبت نے مجھے اوبارا اور میں نے اس کی گردن سے آگ کا توک اتانے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو میرے ہاتھ آگ میں جل گئے اور کالی سیاہ ہو گئے اس شخص نے علامہ کو اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ کالی سیاہ ہو چکے تھے اس کے بعد وہ شخص علامہ سے کہنے لگا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ رہوں علامہ محمد فریابی رحم اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے بائی کا ایسا کونسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت بنی وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بائی اپنے مال کے ذکاة نہیں دیتا تھا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ